ہلو گائز ویلکم ٹو پونڈ سٹڈی اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کو ڈیلی ویڈیوز پروائیڈ کر رہے ہیں آنے والے اگزام کے لیے تو گائز آج ہم کریں گے HCF اور LCM جو ابھی کلاس پور ریکروٹمنٹ آئی ہو اس میں یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک HCF اور LCM تو ہم جو بھی HCF اور LCM کے کوششنز ہیں پریویس ہیئرز کے ادر اگزام سے وہ سارے کرنے کے ٹرائے کریں گے اور اس لیکچر میں ہم انٹرڈکشن سے سٹارٹ کریں گے کیسے ہم ایسیلی HCF اور LCM فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں تو ان کی حلپ سے نیکس ویڈیوز میں ہم ان کی اپلیکیشنز پہ حفاؤ کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں HCF ہوتا ہے ہائیسٹ کومن فیکٹ ہے اور اس کو جی سی ڈی بھی بول جاتا ہے گریٹس کومن ڈیویز ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے HCF کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے جو گریٹس کومن ڈیویزیور ہوتا ہے 2 اور مور انٹیجرز کا تو جو ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے for example جیسے میرے پاس 8 اور 12 ہیں تو اس کا HCF کیا ہوتا ہے 8 کیونکی sorry 4 کیونکی جو HCF ہوتا ہے وہ ہائیسٹ ویلیو ہوتی ہے جو ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے اس سے بڑی ویلیو کو جو ہائیسٹ ویلیو ہوگی اس کو ہم HCF بولیں گے 8 اور 12 8 کے سب سے پہلے ہم HCF دو طریقے سے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں ایک تو factors اور ایک division methods ہے factors ہمیں بچپن سے کیا ہوئے کیسے کرتے ہیں factors کو جیسے اس یہاں پہ کیا ہوئے 8 اور 2 تو یہاں پہ factors بنا اس کے factor ہے 2 2 2 یہ ہم نے لکھ دیئے 12 کے ایسے ہی لکھ دیئے تو اب دیکھئے یہاں پہ جو نمبر دونوں میں common آتے ہیں جو نمبر دونوں میں equally common آتے ہیں ان کو ہم directly لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کیا common آیا 2 into 2 تو وہ کیا بن گیا میرا HCF کی تمنہ 4 تو HCF کیا ہوا highest number جو ان دونوں کو divide کر رہا ہے highest common factor ٹھیک ہے ایسا ہی second method ہے division یہ division normal division نہیں ہے یہ تھوڑی الگ division ہے اس پہ ہم کیا کرتے ہیں 8 اور 12 ہے تو ہم نے بڑے نمبر کو چھوٹے نمبر سے divide کیا 8 1 into 8 یہاں پہ 4 آیا تو اب کیا کیا ہم نے یہ جو quotient تھا open اسی کو ہم پھر سے divide کریں گے جو ہمارا remainder بچ گیا ہے جب ہم نے اس کو اس سے divide کیا تو یہ بنا 8 4 into 8 تو 0 تو جو نمبر end میں ہمارا 0 remainder لے کے آتا ہے وہ ہمارا کیا بن جائے گا HCF کیسے 8 تھا 8 1 4 آیا تو یہاں پہ 0 نہیں آیا تو ہمیں آگے calculation کرنی پڑے گی ہم نے اوپر والے quotient کو نیچے لکھا اس سے جب ہم نے 4 سے کیا تو ہمارے پاس 0 مل کے remainder تو ہمارا جو جو نمبر اس کو completely divide کر رہا تھا وہ کون سا تھا 4 تو ہمارا یہاں پہ HCF کیا ہوگا 4 تو دونوں method سے کیا answer آیا 4 تو دونوں method ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی questions میں کون سا method use کریں گے جیسے یہاں پہ پوچھا ہوئے HCF of 12 20 36 تو گائز یہاں پہ اگر آپ 3 والا method use کرتے division والا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ division میں آپ کو 3 چیزیں کرنی بڑھنی تھی پہلے 12 کو 20 کے ساتھ کرتے پھر اس کے 20 کو 36 تو وہ کافی لیندی ہو جاتا تو اس میں ہم نے کیا کیا ہمارے پاس factors ایک option تھا سب سے پہلے ہم نے 12 کے factors نکالے تو آیا 6 3 1 تو factor کیا بنے 2 2 3 یہاں پہ ہوئے 2 2 3 اس کے بعد ہم نے find out کیا 20 20 2 2 5 5 20 20 کے factors کیا 2 5 اس کے بعد ہم نے 36 بلکل basics 2 18 29 33 31 22 33 تو دیکھیں اب ان تینوں میں کیا common آرہا ہم ان کو analyze کریں گے کہ کیا common آرہا یہاں پہ 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 اس میں common آرہا اس میں آرہا 3 اس آرہا ان دونوں میں نہیں آرہا تو اس کو بھی نہیں لگ سکتے بہت یہاں پہ 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 5 میں ہم نے factor method کیوں نہیں لگا دیکھئے 256 کے factors نکال ہوگے 2 128 2 64 2 32 کتنے ہو جائیں گے یہ کتنی لمبی calculation ہو جائے پھر 576 کے نکال ہوگے تو یہاں پہ factor method کافی lengthy ہو جائے گا اس لئے ہم نے یہاں پہ factor method کو ignore کیا ہے اور اس place پہ division ویڈیویزن ویڈیویزن تو division میں تھوڑی سی calculation ہے تو میں نے پہلی ویڈیوز بتائی ہیں اس میں آپ calculation improve کنے ہے اس quotient کو ہم بیج من لکھیں گے یہاں پہ divide کرنے کے لئے جب میں اس کو لکھا تو 4 سے کیا ہوا 256 تو 4 سے 256 ہوا تو یہاں 0 بن گیا تو 64 ہے وہ میرا بنیا HC F تو اگر آپ اس کو دوسرا method سے کرتے factor سے تب بھی یہ answer آنا تھا 64 وہ highest number ہے جو ان دونوں کو divide کرے گا یہاں پہ 32 بھی ہو سکتا تھا دونوں کو divide کرنے مالا but HCF کیا ہوتا highest number highest number جو ان دونوں numbers کو divide کرے گا وہ تو دیکھیں جب 3 ہمارے پاس ایسے values آئیں گے وہ 3 بڑی ہوں گی تو ہم اس کو factor سے use کر سکتے تھے factor سے 5 کے ساتھ 3 5 ہوتے اس سے بھی کر سکتے تھے but اگر 3 value آتی ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے division method میں use کر کہ division کیسے use کر رہے سپوز values کے factors نکالنا کافی difficult ہو رہے ہوں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کوئی بھی 2 values کو division start کر دو آپ ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ آپ کو بڑی division کر دکھائی ہے بٹ آپ یہاں پہ 320 525 کی division بھی کر سکتے تھے تو وہ تھوڑا easy ہو جاتا بٹ میں نے آپ کو جان بوچ کی لیند دی کر دکھائی ہوا کی کیسے آپ easily کر پاؤ گے تو 320 850 divide کرتے 322 640 remainder 210 تو ہم کیا کریں next step میں اوپر ویلی کو اس کے بیچ میں لکھیں گے تو یہ 320 1 1110 آیا پھر اوپر ویلی کو پھر سے بیچ میں لکھا 110 into 110 100 آیا اب اس ویلی کو پھر سے بیچ میں لکھا 100 10 آیا اب اس ویلی کو جب ہم نے بیچ میں لکھا تو 10 into 10 100 تو ہمارا یہاں پہ answer کیا آیا 10 بٹ ابھی یہ HCF نہیں ہوا ہے ابھی HCF نہیں ہے اس کے بعد ہم کیا کریں اس جو 10 آیا اس کو ہم 30 نمبر سے divide کریں جو ہمارے پاس نمبر بچ گیا تھا تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا 10 5 50 5 یہاں پہ کتنا آیا 5 تو normal ہم نے division کی اس کے بعد یہ 5 آیا 5 میں mentor بچا 10 اس کو یہاں پہ لکھا جب ہم نے 2 سے کیا تو یہاں پہ 0 آ گیا تو ہمارے پاس HCF کیا بچا 5 کیونکہ یہاں پہ 5 ہی ویلیو ہے جو اس کو divide کر رہی اور یہ جو 10 تھا یہ تو ہمیں دو نمبر کی division سے ملا اس کو use کر کے ہم نے 5 کی value نکالی تو جو 5 ہوگا وہ highest number ہوگا جو تینوں کو divide کرے گا دیکھیں اگر 10 HCF نکال ہوگی نا HCF کا مطلب کیا ہوا کی جو highest common divisor ہوتا ہے highest common factor ہوتا ہے جو divide کرتا ہے تو 5 25 کو 10 کبھی بھی completely divide نہیں کر سکتا تو divisor by the given integers تو ایسا common integer جو ان تینوں سے divide ہوگا کبھی بھی ہمار پاس دو numbers دیئے ہوں گے ان کا LCM پوچھیں گے تو LCM وہ number ہوگا جو given numbers اس number کو divide کریں گے given numbers اس number کو divide کریں گے بہت ہمارا HCF کیا ہوگا HCF highest common factor ہوتا ہے HCF وہ number ہوتا ہے جو ہمارا given numbers کو highest common factor ہوگا جو ان کو divide کریں گے بہت LCM میں کیا ہوتا ہے یہ جو numbers ہیں اس number کو divide کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ہمارے پاس LCM 2 into 2 into 2 into 3 تو دیکھیں LCM میں کیا کریں گے HCM میں صرف common چیزیں نکالتے تھے LCM میں ساری چیزوں کو لکھتے ہیں سپوز میں نے یہاں پہ لکھ دیا 2 کا square into 3 2 3 3 4 3 1 آپ لکھ بھی سکتے نہیں بھی بڑ میں نے آپ easily بتانے کے لئے لکھا یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا کریں 2 کی values دیکھیں 2 کی value 2 3 4 ہے تو جو value سب سے زیادہ بار آئے گی اس کو ہم LCM لکھیں ٹھیک ہے تو کتنی value 2 کی یہاں پہ 4 ٹھیک ہے تو 3 کی تو 3 میں ایک ہے یہاں پہ لکھے 3 تو کیا بنائے 16 into 3 48 سپوز اس question میں یہاں پہ suppose 3 کے ساتھ 5 آیا ہوتا یہاں پہ 7 آیا ہوتا اور اس کے ساتھ 9 اس کے ساتھ 8 11 آیا ہوتا تو ہمیں LCM میں کیا کرنا پڑتا ان کو بھی ان کے ساتھ multiply کرنا پڑتا 5 into 7 into 11 تو LCM کیا کرتا ہے جو ہمار پاس powers جو ہمار پاس values دی ہوتی ہوتی سب کو count کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کریں گے LCM تو میں نے آپ کو بتایا کی LCM میں کیا کریں جو بڑی power زیادہ power جو زیادہ value ہوتی ہے اس کو لکھتے ہیں یہاں پہ 2 کو ہم نے دیکھا یہاں پہ کتنا لکھنا بڑا 2 into 2 into 2 یہاں پہ 5 تھا یہاں پہ نہیں تھا بٹ جو ہمار پاس value ہوتی ہے تو ایک اور چیز ہے HCF میں کی HCF میں کیا ہوتی کبھی بھی ہمار پاس کوئی tables دی ہوں suppose کسی کے multiples دی ہوں جیسے یہاں پہ دیا 2 4 8 16 دیکھیں یہ جو سارے numbers ہیں یہ 2 میں آتے ہیں 2 سے divisible ہوتے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں یہ زیادہ کر نہیں کی کیونکہ ہمیں یہ visible ہونا چاہئے یہ 2 ہے سب کو divide کر رہا 2 سے بڑا number کوئی نہیں ہوگا اگر ہم 4 assume کریں 4 2 کو divide نہیں کر رہے 4 8 16 کو تو 2 کو نہیں کر جب بھی ہمار پاس ایسے numbers دی ہوں جو continue ہوں 2 4 8 16 جو smallest 24 36 48 اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑا idea لگاؤ گیا تو یہ دیکھئے کیا بانتا ہے 12 کے table میں 3 آئیں 12 into 2 12 into 3 12 into 4 ہے نا تو یہ دیکھئے یہ کیسے بتا لگا اگر آپ 12 کا table آتا 2 3 اور 4 وہ نہیں count ہوتا count جو common آتا 3 12 12 12 2 اور 4 common تو ہے 2 common 3 میں 2 نہیں آرہے تو اس لیے یہاں پہ HCF کیا ہوگا 12 suppose ہمارے پاس ایک number 17 14 35 تو آپ direct لکھ سکتے اس کا HCF 7 ہوگا کیونکہ 7 ہی ہویا جو اس کو بھی ڈیوائیٹ کرے اس کو ڈیوائیٹ کرے اور اس کے multiples ہیں ٹھیک ہے اب ایک application دیکھیں کیا آتی ہے اب ہمیں exam میں کبھی questions آتے ہیں ایسے یہ کافی question ہے جو آپ کو ہر exam میں ملتا ہے chsl میں پوچھا گیا ریلوے exam میں آتا ہے کہ suppose ہمارے پاس LCM اور HCF دیا ہو given numbers کا اگر given numbers کا HCF اور LCM اور ان میں سے ایک number دیا ہو ہم کیا کریں HCF into LCM کیا ہوتا ہے product of two numbers ٹھیک HCF اور LCM کیا ہوتا ہے product of two numbers HCF اور LCM جو ان numbers کا ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا product of two numbers 18 21 18 21 کو جو میں کیا تو اس کا 2 3 3 3 7 HCF کیا آیا 3 کیونکہ common دونوں میں کیا ہے صرف 3 common LCM کیا آیا 2 3 3 3 7 3 3 2 7 126 جب میں HCF اور LCM کو multiply کیا تو 378 ایسے ہی جب میں نے دونوں numbers کو multiply کیا تو بھی وہ 378 اس کا مطلب یہ چیز بلکل صحیح ہے اب اس کے اوپر question کرتے ہیں جیسے suppose ہمارے پاس question ہے HCF LCM of given numbers is 252 LCM 2 HCF تو ہمیں ایک number دیا ہو تو دوسرا کیسے find out کریں 2 into 252 HCF into LCM into A into B تو یہاں پہ 18 تھا into B 2 into 252 by 18 تو کیا بنا 28 ٹھیک ہے اس کا کیا use ہے اگر ہمارے پاس کبھی کبھار ایسا بھی question آ جائے گا numbers دیئے ہوں گے کیا A اور B دونوں دیئے ہوں اور اس کا HCF دیا ہو اور بولیں کہ اس کا LCM نکال تو آپ ضروری نہیں ہے کہ direct ان کو factor سے LCM نکال اگر آپ کو یہ method پتا ہے تو آپ direct LCM نکال دوگے numbers کو multiply کرنا اس کو HCF سے divide کر دینا ٹھیک ہے تو guys آج کے lecture میں بس اتنا ہی thank you